اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس ایمپیر یوٹیوب چینل اور اس وقت آپ کو پاکستان کروکے ٹیم ورلڈ کپ سکوٹ جو ہے اس کا ٹویننگ سیشن دکھا رہے ہیں اور میں اس وقت ال سی سی اے گراؤنڈ میں موجود ہوں یہ لاہور کا فرس کلاس گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں پر پریکٹس بھی کسی دور میں کرتی رہی ہیں اور یہ پاکستان کا لاہور کا جو پرائم فرس کلاس گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے ال سی سی اے گراؤنڈ بلکل کذافی شیڈیم کے ساتھ موجود ہے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں آج پریکٹس کری کیونکہ نیشنل ٹی ٹونٹی کے میچز جو ہیں وہ کذافی شیڈیم لاہور کے اندر جاری ہیں اور جس کی ورہ سے آویلیبیلٹی گراؤنڈ کی نہ ہونے کی ورہ سے تو قومی ٹیم کا جو ورلڈ کپ ٹیم ہے اس کا جو کیمپ لگایا گیا ہے وہ یہاں پر ال سی سی گراؤنڈ میں لگایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرل ویکٹ کے اندر نیٹس ل گا دی گئے ہیں اور خاص کر تین جھنڈے پاکستان قومی پرچم جو پاکستان کے پرچم ہے وہ تین یہاں پر لگائے گئے ہیں اور سکلین مشتاق جن کو ابوری طور پر پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا اس ورلڈ کپ کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ان کا یہ انیشیٹیو ہے کہ وہ جھنڈے لے کر گراؤنڈ کے اندر آتے ہیں ہم نے دیکھا جب پلیئرز گراؤنڈ کے اندر آ رہے تھے تو ایک جھنڈا شاہین شاہ افریدی نے اٹھایا ہوا تھا ایک جھنڈا رزوان نے اٹھایا ہوا تھا اسی طرح جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت گیدر ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹریننگ سیشن کا بالکل آغاز کا وقت ہے اور یہاں پر اس وقت صرف وام اپ سیشن یہاں پر جا رہی ہے جس کے بعد بقائدہ طور پر جو نیٹ سیشن ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا سو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بابر آزم موجود ہیں یہاں پر شاہین شاہ افریدی موجود ہیں شویب ملک موجود ہیں محمد حفیظ موجود ہیں حیدر علی موجود ہیں حسن علی پاکستان کے جو مکمل اٹھارہ رکنی سکارڈ ہے تین ٹرائول ریزروز کے ساتھ تو یہاں پر وہ تمامی اٹھارہ رکنی جو سکارڈ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے بائر سکور ببل بنایا گیا ہے پاکستان ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آج اپنا دوسرا ٹریننگ سیشن کرے گی جو ایک مقتصر سا کیمپ لگایا گیا ہے ورلڈ کپ بے جانے سے پہلے صرف پانچ روز کا تو آج اس کا دوسرا روز ہے آج یہاں پر پاکستان ٹیم جو ہے وہ نیٹ سیشن بھی کرے گی فیلڈنگ ڈریلز بھی ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جو غیر ملکی کوچ ہیں ورنن فرلینڈر انہوں نے بھی پاکستان ٹیم کے کیمپ کو جوائن کر لیا ہے اور خصوصی طور پر ساؤت افریقہ سے وہ یہاں پر آئے ہیں ورلڈ کپ سے بلکل پہلے ان کو ذمہ داریاں دی گئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اب خلاڑیوں نے اپنی فٹنس کی ڈریلز جو ہیں جو اپنی ایکسرسائزز ہیں ان کا آغاز کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلف ڈیکن جو پاکستان ٹیم کے ٹرینر بھی ہیں اور پاکستان ٹیم کی فیزیو بھی ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت خلاڑیوں کو انہوں نے وام اپ شروع کروا دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پلیئرز وام اپ ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیٹ سیشن کروایا جائے سو ہم آپ کو نیٹ سیشن کی بھی فٹیجز ضرور دکھائیں گے بابر آزم کی بیٹنگ بھی دکھائیں گے حسن علی حیدر علی شیب ملک محمد حفیظ شاہنشاہ فریدی کی تباکن بالنگ بڑی زبدست اپنی کیریئر کی پرائم فارم کے اندر ہمیں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں شاہنشاہ فریدی وہ اس وقت ان کی بالنگ بھی آپ کو دکھائیں گے سو ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ آپ کو لمحہ با لمحہ جو آج کی ٹریننگ ہے جو ایل سی سی اگراؤنڈ کے اندر پاکستان کے ٹیم کرے گی اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کل بھی پاکستان ٹیم کا ٹریننگ سیشن ہے اور پرسوں پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایک سینیریو بیسٹ میچ کھیلے گی کذافی سٹیڈیم کے اندر سو تمام تر چیزوں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پل لیئر جو ہیں وہ بلکل اپنی ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ورنن فلینڈر آپ کو ہیٹ کے اندر کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی انچارج ہیں جو ابھی یہاں سے گزرے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان ٹیم کے ٹوینر ہیں وہ کھلاڑیوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ یہاں پر نیٹ سیشن کرے گی سو یہ ایک نشتہ سپورٹس ارینہ ہے لاہور کے اندر جس کے اندر کذافی سٹیڈیم بھی موجود ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم جو دنیا کا سب سے بڑا اپنا کپیسٹی کے لحاظ سے جو سٹیڈیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی جس کو پہلے کہتے تھے اور وہ ہائی پرفرمنس سینٹر میں تبدیل ہو چکی ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو یہ کذافی سٹیڈیم کے ارینہ کے اندر ہی پلیئر جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں سو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کو جو ان کی نیکسٹ ٹریننگز ہیں خاص طور پر جو نیٹ کے اندر پلیئرز اپنی بیٹنگ کریں گے بالنگ کریں گے اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے تھینکیو